رہنے کے لیے ہمارے پاس گھر بھی نہیں ہے آج ہم کبھی کسی رشتہ دار کے گھر کبھی کسی رشتہ دار کے گھر رہتے ہیں کتنی دیر کوئی برداشت کرتے آج یہ لوگ مجھے تنگ کرنے کے لیے بہت سے فون کرواتے ہیں تم شادی کرلو تم لوگوں سے پوچھ کے کرنی ہے تم کون لوگ یہ شباز اور سونو یہ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے ایسی کرواتے ہیں تھرڈی کرواتے ہیں دھمکیوں والے فون کرواتے ہیں تم کیسے قبضہ لوگی تم لے کے دکھاؤ واپس چلے جاؤ السلام علیکم جی جنیدی نیو سے رانہ افتاب آپ کی حیثبت نے عزیرہ ناظری میرے ساتھ اس وقت معروف کامیڈین تارک ٹیڈی صاحب کی سابقہ اہلیاں موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی جانب سے تارک ٹیڈی صاحب کے جو بھائییں شباز ان پر کافیل زمان لگائے جا رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے السلام علیکم علیکم السلام بتائیں تارک ٹیڈی صاحب کے ساتھ آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا تیرہ سال لوگ ہیں تارک ٹیڈی صاحب کیسے انسان تھے اور آپ کے ساتھ کیسا سلوک تھا اچھا تھا اور یہ بہن بھائیوں کی باتوں میں آکے ذرا کرتے تھے کہ شباز میں اس سے بہت بتتمیزی کرتا تھا کھانا تھوڑا سے لیٹ ہو جائے گیسے گیس نہیں آتا تو میں کھانا گھر میں ہی بھی بناتی تھی بیس بیس آدمیوں کا دو ہنڈیے پکتی تھی پر یہ ہر چیز میں نقص نکالنا اس کی عادت ہو گئی تھی کئی دفعہ یہ مجھے اپنے کہتا تھا اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاو جانو چائے پھلاو یہ میں ایسی حرکتیں نہیں کرتی تھی میرے خاندان سے ہوں میں اچھے خاندان سے میرے والدہ نے اچھی تربیت دی ہے یہ نہیں کہ میں اس کو اپنے ہاتھوں سے کھلا ہوں یہ کسی قانون میں نہیں لکھا ہوا نہ حدیث میں لکھا ہوا اور اس نے مجھے اتنا تنگ کرنا ہے میں ٹیڈی صاحب کو بتاتی تھی یہ کئی دفعہ گھر سے بائی نکالتے تھے یہ مافیہ ماں کے گھر پھر واپس آ جاتا تھا اور پھر اس کی حرکتیں اور زیادہ تنگ کرنی والی ہوتی ٹیڈی صاحب کے ساتھ جو آپ کی ڈیوویس ہوئی اس کو کتنا عرصہ ہو گیا اور کیا وجہ بنے اس کے دیکھیں جب میری چھوٹی بیٹی پیدا ہوئی تھی تو ابھی ایک ماں کی تھی تو ڈیوویس کے پیپر انہوں نے بھیج دیا کیا قصور تھا بیٹی ہیں پیدا کرنا یہ لوگ گھر میں بچوں کا صفحہ مروہ کا آنا پسند نہیں کرتے تھے اس کے بھائی اپنے بچوں کو لاکر رکھنا تارک ٹیڈی کے سامنے کیا وہ تارک ٹیڈی کا خونی جو بچییں فون پہ باتیں کرتی تھی ویڈیو کالز پہ باتیں کرتی تھی روڈوں پہ ملتی تھی اپنی بابا سے آج اس کی جنازے پہ وہ جا کے اپنے بابا سے ملی کیوں ان کو پھر نے شرم آئی وہ بیمار ہوئے انہوں نے ایک دفعہ نہیں بیمار تھے بستر مرک تھے تب بھی آپ کی بیٹیوں کو والد صاحب سے ملنے نے دیا گیا بچیوں نے اس لئے ویڈیو بنائی کہ ہمارا کوئی انسان ہمارے بابا سے ملا دے پر انہوں نے ایک شرم نہیں کی تھوڑی سی کہ ان کی بچیوں سے تارک ٹیڈی سے ملایا جائے یا ایک ویڈیو کالز پہ باتیں کروا دیں وہ یادی ہوتی ہیں پر انہوں نے ہوسپیٹر کے سامنے ہمیں زلیل کروایا اور وہاں ملنے نہیں دیا باہر دو تین گھنٹے ہم کھڑے رہے بیٹیوں کو ایک دفعہ نہیں لے کے سی ایم ہوس تاکہ یہ بیٹے کو جوب دلوائی پینتیس لاکھ امداز ملی تارک ٹیڈی کی بیٹییں نہیں نظر آئی ان کو سی ایم ہوس والوں کو اگر ہمیں فون بھی کروائے ہیں تو انہوں نے ایک دفعہ نہیں دوبارہ پوچھا کسی چیز کی ضرورت ہے ابھی میں بھی مجھے فون آتے ہیں پر پھر بھی نہیں انہوں نے پوچھا کہ صفہ مروہ کے لیے ہم کچھ کرتے ہیں کیا صفہ مروہ کی سکول کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے سکول کی فیصے ہیں اور دیکھیں ٹویشن کی فیصے اور رہنے کے لیے ہمارے پاس گھر بھی نہیں ہے آج ہم کبھی کسی رشتے دار کے گھر کبھی کسی رشتے دار کے گھر رہتے ہیں کتنی دیر کوئی برداشت کرتے ہیں آج کے دور میں تارک ٹیڈی صاحب کے افات کے بعد جو وراست میں آپ کو پروپٹیز ملے ہیں جو مجھے بتائیں وہ کون کتنی پروپٹیز ملے ہیں اور کیا کیا تھی دیکھیں ایک تارک ٹیڈی کی پروپٹی اقبال ٹون جو ساڑھے چار ملے تھا جو میں نے بچوں کے نام وراست کروائی اور گاڑی تارک ٹیڈی کی جو بیٹے کے پاس ہے اور بینک پیلس بھی تارک ٹیڈی کا بیٹے کے پاس ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جو فیصلہ باد والا وہ بھی وراست ہو چکا ہے ابھی اس میں سے بچوں کو حق نہیں ملا ان کی تارک ٹیڈی کی بہنوں کو ملا ہے پر صفہ مروہ کو نہیں ملا میں انشاءاللہ صفہ مروہ کے جو کچھ بھی لوں گی صفہ مروہ کے ہی نام لگواؤں گی پر یہ زیادتی کرتے ہیں کیونکہ بچوں کا حق دینا پڑے گا آج بچی ہیں ہمارے پاس آجی یہ وہی پچی ہیں جو تم لوگوں کو تلے کرتی تھی صفہ مروہ باپا سے ملا دو پر یہ لوگ نہیں ملنے دیتے یہ بہت ظالم ہے سارک ٹیڈی صاحب کی افات افات سے پہلے اور افات کے بعد آپ خود اکیلے بیٹیوں کو پال رہے ہیں ان کی پرورش کر رہے ہیں میں خود ہی کیلے پال رہی ہوں میرا بھائی میری ہلپ کرتا ہے کچھ دو فیملی بارس ہیں جو ہمیں پیسے بھیتی ہیں دس ہزار جس میں سکول کی فیسیں کوڑ کے خرچے اور کھانے پینے کا خرچہ بہت مشکل ہوتا ہے میں چاہتی ہوں کہ پلیس اگر کوئی بھی ہلپ کرنا چاہے تو صفہ مروہ کے لیے کریں کیونکہ کوئی آج کھاتے کو دیکھتا نہیں اور کوئی بیٹھا ہو تب بھی نہیں کوئی دیکھتا تماشا دیکھتے ہیں لوگ باتیں کرتے ہیں یہ نساد نہیں دیتے کسی کا بتائیں کہ تارک ٹیڈی صاحب نے جب آپ کو ڈیوورس دی کتنا عرصہ ہو گیا دیکھیں جب میرے چھوٹی بیٹی ہوئی تھی تب سے تقریب تیرہ سال سے بتائیں کہ تارک ٹیڈی صاحب کی وفات کے بعد جب انہوں نے تارک ٹیڈی صاحب نے جب آپ کو ڈیوورس دی اس کے بعد آپ نے اپنا ہم سفر چننا مناسب نہیں سمجھا نہیں دیکھیں کوئی باپ نہیں بن سکتا اور میں نے شروع سے اپنی بچیوں کو پالا اور آج بھی میں اپنی بچیوں کی خاطر کھوڑ میں بھی جاتی ہوں ان کا حق دلوایا یہ لوگ مجھے تنگ کرنے کے لیے بہت سے فون کرواتے ہیں تم شادی کر لو تم لوگوں سے پوچھ کے کرنی ہے تم کون لوگ یہ شباز اور سونو یہ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے ایسی کرواتے ہیں تھرڈی کرواتے ہیں دھمکیوں والے فون کرواتے ہیں تم کیسے قبضہ لوگی تم لے کے دکھاؤ واپس چلے جاؤ آپ کیا چاہتی ہیں دیکھیں میں حکومت سے بھی مطالبہ کرتی ہوں اور تارے ٹیڈی کے بہت سے فین جو محبت کرتے ہیں کہ ان بچیوں سے آپ لوگ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو صفہ مروہ کا ساتھ دیں کہ اگر تارے ٹیڈی کا گھر سیل بھی ہوتا ہے اگر نہیں بھی ہوتا اگر اس بچے کو حصہ دیا جائے اگر کسی نے ہیلپ کرنی ہے تو پلیس ان بچوں کے لیے ساتھ دیں سو ناظرین آپ نے دیکھا میرے ساتھ اس وقت مرہوم پاکستان کے موسٹ پاپولر کامیڈین تارے ٹیڈی صاحب کی سابقہ اہلیہ موجود تھی جو کہ اس وقت بڑی مشکل حالات میں ہے دو بچیوں کی پرورش کر رہی ہیں اکیلے اور بڑی مشکل کر رہی ہیں انہوں نے آپ کے سامنے رکھا کہ دو دو دن یہ روٹی نہیں کھاتی اور بچے بھی کھالی پیٹ رہتے ہیں بھوکے رہتے ہیں تو بڑی مشکلیں گزارہ کریں ان سے انہوں نے بات کی ان کے احکام آلہ سے حکومت وقت سے اور صاحب حیثیہ جو ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں ان سے صرف یہی ریکویسٹ ہے کہ مجھے انصاف چاہیے مجھے اور کچھ نہیں چاہیے جو میری بچیوں کے وراثت میں ان کو پروپرٹیز ملی جو بھی ان کے وراثت میں چیزیں آئیں ہیں وہ قائلنی میری بچیوں کو ان کا حق پہنچایا جائے اور ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ اپنی مدان میں نہیں آئی صرف اپنی بچیوں کے لئے یہ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان رانا افتاد کو دے اجازت